ہیلو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں ایک سفر اور جندگی کا میرے ساتھ دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے جانے والا ہوں جو بہر ہی خوبصورت ہے جسے لوگ سری نگر کا گہنا سری نگر جویل جو اپنے آپ میں سوندری ہے سمیٹے ہوئے ہیں لوگ اسے کسمیر کی سان کسمیر سپرائیڈ کسمیر کا مکٹ کراون آف کسمیر جیسے ناموں سے جانتے ہیں دوستو یہ ہے جگہ اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت ہے آپ جب یہاں پر جائیں گے تو آپ کا من ایک دم پرسن ہو جائے گا یہاں کا موسم بہت ہی بہت ہی سوہنہ ہے اور جون اور جولائی کے موسم میں تو یہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے دوستو یہ جگہ ہے یہ خوبصورت جگہ ہے ڈل جھیل ڈل لیک دوستو یہاں کا نجارہ سام کے سمیے دیکھتے ہی بنتا ہے ڈل لیک پر ڈل جھیل میں آپ کو کمل کے فول جگہ جگہ تیرتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے دوستو یہاں آپ کو شکارے ہاؤس بوٹ میں رہ گے جھیل کا آنند اٹھا سکتے ہیں نہرو پارک کانوٹر کھانا چار چناری آدھی دوپو تتہا حجرت بل کی شہر بھی ان شکاروں سے کی جا سکتی ہیں اس کے اترک دکانے بھی شکاروں پہ ہی لگی ہوتی ہیں اور شکارے پر سوار ہو کر ویبن پرکار کی وستویں بھی خریدی جا سکتی ہے پورا مارکٹ جھیل کے اندر ہی ہے یہ دیکھئے یہ پانی پہ تیرتے ہوئے شکارے یہ من کو لباتے ہوئے شکارے یہ دیکھئے فاسٹ فوڈ کی دکان فاسٹ فوڈ کے برابر میں جنرل اسٹور جہاں سے آپ اپنی ضرورت کا کوئی بھی سامان لے سکتے ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس جھیل کے اندر ہی کئی دن بجار سکتے ہیں سبھی کچھ آپ کو یہیں مل جائے گا یہ بردوست راکیس نیہار تے ہوئے سندرتا ہے دل جھیل کی پانی پہ تیرتے ہوئے یہ ہاؤس بوٹ ایک الگ ہی نجارہ یہ مائی ڈیر فرینڈ میشٹر اسوانی آپ کو ہائے بولتے ہوئے یہ چلیہ ہاؤس بوٹ کے اندر لے کے چلتا ہوں آپ کو یہ ہاؤس بوٹ کا بہار کا کمرہ ہے یہ پورا ہاؤس بوٹ پانی کے اوپر ہے یہ دیکھئے کتنا خوب صورت انٹیریر ہے چلیہ اندر چلتے ہیں یہ گراؤنڈ فلور ہے آؤس بوٹ کا یہاں کا فرنیچر یہاں کا کالین سب ہی بہت خوبصورت سب ہی ایک دم من محق چلیے یہ اس سے اندر کا کمرہ ہے یہاں بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا تھا بڑے ہی خوبصورت پردے رنگ برنگ لال فونوں کا گلدستہ چلیے اندر چلتے ہیں یہ چھوٹا سا کیفیٹ ایریا ہے یہاں سے اوپر جانے کے لیے فرس فلور کے لیے جگہ ہے جہاں پہ اس ہاؤس بوٹ کے مالک کا اپنا مکان ہے وہ خود رہتے ہیں پوری فیملی ان کی اس کے اوپر ہی رہتی ہے وہ بہت سالوں سے یہاں پر ہیں یہیں کی رہنے والے ہیں چلیے ابھی میں آپ کو اپنا اندر جہاں ہمیں آرام کرنا ہے سونا ہے وہ جگہ دکھاتا ہوں یہ ہم نے سکس تھاؤزنڈ میں رینٹ پہ لیا ہے اس کا چیک ان ٹائم تھا بارہ اور چیک آؤٹ ٹائم ہے گیارے بجے اگلے دن یہ میرا بیڈ ہے یہ جو بنا ہوا ہے یہ میرا بیڈ ہے اور یہ میرے فرینڈ بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں میرے دوست ہو رہے ہیں اور یہ یہاں پر ٹائلیٹ سبھی سویداز کے اندر اپنا بڑھ ہے چلیئے آپ کو بہار کا درسے دکھاتا ہوں یہ بہار ہاؤس بوٹ کا درسے اور یہ ڈل جھیل کا کنارہ بے حد ہی خوبصورت اپنے آپ میں بہت سندرتہ سمیٹے ہوئے دوستو یہاں سنسٹ بہت ہی پیارا لگتا ہے سام کے سامنے جب یہاں سورت چھٹتا ہے تو چاروں طرف لالی ماں بکھر جاتی ہے بہت ہی پیارا ہے مدھور مل مہا دوستو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز سبسکرائب کریں